ویلکم فرنس سوہاکت ہے آپ سبھی کا ساوت مونسوڈوب چانل پر تو دوستو میں آج آپ سبھی اس ویڈے میں بتانے والوں ساوت کی دس بڑی نیورلیسٹ ہندی ڈاب فلموں کے بارے میں بتانے والوں ہوں تو دوستو ساوت کی دس نیورلیسٹ ہندی ڈاب فلموں میں سی ساوت کی آٹھ نیورلیسٹ ہندی ڈاب فلموں کو دیکھ سکتے ہو یہ آٹھو بڑی فلم آپ کو ہیڈو پر دیکھنے کو مل جائے گی اور ان سبھی کلنگ آس کے اس ویڈے کے اندر پروائیڈ کرانے والوں ہوں اس کے اللہ و ساوت کی دو بڑی فلم کی کنفرم اپ ڈیٹس آئی ہے تو ان دو ساوت کی بڑی فلم کے ہندی ڈاب سے ریلیٹڈ کنفرم اپ ڈیٹس کے بارے میں بتانے والوں ہوں تو دوستو یہ آٹھو بڑی فلم میں کیسی ہونے والی کونسی فلم آپ کے ڈائپ کے ہونے والی کہا دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ کونسی فلم یوٹیوب پر افیلیو پر کونسی نہیں ہے اس کے ساتھ اس آوت کی دو بڑی فلم کے کس طرح کی اپ ڈیٹس آئی ہے کب تک دیکھنے کو ملے گی تو دوستو ان سبھی کو جاننے کے لئے آپ کو اس ویڈے کو ان تک دیکھنا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت تیجاتا انٹرسٹنگ ہونے والی کافی دا مزیدار ویڈیو ہونے والی ہیں تو اس لئے میں آپ سبھی دوستو کو ہائیلی ریکیمند کروں گا اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو پسند نہ ہوتا اس ویڈیو کو دیفنیٹ لائک کرنا ہے کیونکہ آپ سبھی کے ایک لائک سے موڈی ویڈیو کو بنانے کے لئے تو ویڈیو کو لائک کریں چاند پر پہلے بار ویزٹ کر رہے ہو تو چاند کو سبسکرائب کر کے ساتھ سیت بیل نوٹفیکشن کو بھی آن کر لیجئے گا تو جیلی سو ویڈیو نوٹفیکشن کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو نمبر ایک اور اس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو نظر آئیں گے اور اس فلم کو آئی ایم بیو ریٹنگ کے طرف سے 4.5 آوٹو سٹینڈ کی ریٹنگ مل ہوئی ہے اور یہ فلم آڈینس کے علاوہ کرٹی کے طرف سے مکس ریبیوز مل ہوئی تھی بات کرے دبنگ کی تو دوستو اس فلم جو ہندہ دبنگ کمپلیٹ کروا یہ آرڈ کیلی سٹوڈی نے اور اس فلم کی ہندہ روڈن کا اٹیل کا نام رکھ ہے چامس بانڈ تو یہ فلم آپ کو ویڈیو پر آفیشلی دیکھنے کو مجھے گے جو کہ ویڈیو پر آویلیبل ہے تو دوستو اگر آپ سبی کو ہیست رومنٹک وہ بھی کافی بڑی ہے کامیڈی اگر آپ کو دیکھنا پسند ہے تو دیفنیٹلی آپ ایک فرے کنسیلٹ کر سکتے ہیں یہ فلم آپ کے لیے ون ٹائم وہ اچھی بل موو برے گی فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک مل جائے گے آپ کو ویڈیو ڈسکپسن پڑی ہے یا پھر آپ اس فلم کو آرکھڑی سٹوڈیو کو یوٹیوب جان پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہو نمبر دو نمبر دو فرم آتی رولر تو جہاستو سال دور انہیس میں ریلوز ایک ایکشن رومنٹک ڈراما کامیڈی فلم ہے اور اس فلم کے لیے رول میں آپ کو نظر رہیں گے ناندہ موڑی بالا کرشنہ بیدی کا سونال جوہن بھومی کا چاہولا اور اس فلم کو آئیم دیو ریڈن کے طرف سے 3.4 out of 10 کی ریڈنگ ملو ہوئی تھی اور یہ فلم آردنس کے علاوہ کردے کے طرف سے highly negative ریڈیو ملو ہوئی تھی اس فلم کو تو دوستو اگر آپ سب کو ایکشن رومنٹک ڈراما اگر آپ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہو اس کے ساتھ یہ اگر آپ لوگ بالا کرشنہ کے بہت بڑے فان ہو بالا کرشنہ فان کے لیے میرے خیال سے یہ فلم آن ٹائم آچھول مووی رہے گی باقی دیکھ سکتے ہو ویسے بھی یہ فلم ساؤت میں فلاف ہوئی تھی باکس آفیس پر بات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو دیکھ سکتے ہو دبنگ کی کر بات کریں تو دوستو اسپن جو دبنگ کمپلیٹ کروایا ہے گولمائنٹ ٹیلی فلم نے اور اسپن کے اندر ورزن کا سیم ٹائٹل رکھا یعنی کہ آپ اسپن کو ہندی میں بھی سیم ٹائٹل شاہر دیکھ سکتے ہو تو دوستو آپ سب کو پتا ہوگئے اسپن کا آلڈی ہمیں ٹی بی پر پریمر دیکھنے کو مل چکا ہے جو کی آپ کو گولمائنٹ کی یوٹیوب چاند پر دیکھنے کو ملی تھی بات اگر آپ اسپن کو ابھی دیکھنے جاؤ گے تو دیفنیٹلی فلم آپ کو نیٹ پر دیکھنے کو مل جائے گے باکہ یوٹیوب پر آن افیشل آفیلیبل ہوتی ہے تو دیفنیٹلی لنک پروبائیڈ کرانے کی کوسس کی جائے گے باکہ لنک کی جان کریں آپ کو ویڈیو ڈسکپسن پر مل جائے گی اسپن میں آتی ہے ناغری اسپن کی ریٹنگ ہے حالانکہ آئیم ڈیو ریٹنگ کی طرف سے اسپن کو ریٹنگ نہیں ملی ہے باکہ اسپن کو فلم بیٹھ کے طرف سے 2 آٹو 5 سٹار کی ریٹنگ ملی ہوئے جو کی میرے خیال سے کافی ڈکٹا کی ریٹنگ ہے باکہ اگر آپ اسپن کو ایک بار دیکھنا چاہا تو یہ ایک بار کنسیڈر کر سکتے ہو نمبر چار تو دوستے نمبر چار فلم آتی ہے ناتے رات ہو اسپن میں ریلیز ہے ایکشن تھریلر رومینٹک ڈراما کامیڈی فلم ہے اور اسپن کے لیڈ روڈ میں آپ کو نظر آئیں گے دوستو وین ایرہ سنم کمار سبیکا این وی وینکڈش روبر شنکر اور اسپن کو آئیم ڈیو ریٹنگ ہے درپ سے 5.2 آفٹو 10 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور یہ فلم آرڈینس کے علاوہ کردو کے فلم کافی زیادہ پسند آئی ہے تو گر آپ اسپن کو ایکشن تھریلر فلم ہے اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے تو ایک بار ٹرائی کر سکتے ہو یہ فلم آپ کے لئے ایک بار ون ٹائم او اچھی بیل مووی دے گی دوستو بات کے لئے ڈبنگ کی تو دوستو اسپنی جو ڈبنگ کمپلیٹ کروا یہ عدیتی ایموز پرائیبیٹ لیمیٹیڈ نے اور یہ فلم آپ کو ہندی میں بھی سیم ٹیلک شاہ دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ یوڈیو پر آفیشلی سینیمیکٹک ڈراما کامیڈی فلم ہے اور اس فلم کے لئے روما آپ کو نظر آئیں گے دوستو سوڈیپ کیشن پریہ بھانی شنکر رشینہ کیشندرہ ہریش کلیان این ویدیا جو کی ایک آپ کے اس فلم میں ملٹی سٹارڈر بھی آپ کو نظر آئیں گے جو کی اچھے اچھے علاقار آپ کے اس فلم میں نظر آئیں گے اور اس فلم کی آئیم دیو ریڈنگ کے طرف سے سبین پوائنٹری آفٹو سٹینڈ کی ریٹنگ مل ہوئی ہے اور یہ فلم آورڈینس کے علاوہ کرٹو کے فلم کافی زیادہ پسند آئے تھی اور اگر آپ سب کو بیس لیول کی تھریلر اور کافی یونیک لیول کی سٹوڈی کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو اسی ساب سے دیکھ سکتے ہو مجھے تو فلم کافی بہترین کے لگی ہے جہاں تک کرٹو کے انہیں آورڈینس کے طرف سے بہت اچھی ریسپون بھی مل ہوئی ہے تو اسی ساب سے بھی کنسیلٹ کر سکتے ہو اور فیلال یہ فلم آپ کو ہندی میں دیکھنے کو نہیں ملے گی ان کو ملے گی بٹ اگر آپ لوگ چاہے تو سب ٹرنک شاہد بھی دیکھ سکتے ہو لیکن ہندی میں بھی ہے بٹ آفیش لڈاپ کے شاہد نہیں ہے آنافیشل لڈاپ کے شاہد ہے تو آنافیشل ڈاپ کو دیکھنا چاہتے ہو یوٹیوب پر بھی آنافیشل آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو لنک آپ کو مل جائے گا ویڈیو ڈسکیپسن پر آتی ہے گران ڈھالا ایم تو جہاستو سال دو تیس میں ریلیز ایک میسٹری ایکشن ڈراما تھریلر فلم ہے اور اس فلم کے لیڈ روڑ میں آپ کو نظر آئیں گے پڑھا کر کاشی جوتی کا ڈانا اور اس فلم کو ایم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے ایٹ آوٹ آف ٹین کی ریٹنگ مل ہوئی ہے اور یہ فلم آرجنس کے علاوہ کروٹو کے فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی تو دوست پر آپ سب ہی کو منسٹری ایکشن اگر آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہو بھی اچھی لیویل کی تو ایک بار ٹرائ کر سکتے ہو فلم کی ایکشن اور بہترین کی ہیں جو کہ آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی تو اس حساب سے دیکھ لینا کیا آپ کے کیٹیگری پر یہ فلم فٹ بیٹھتی ہے کی نہیں اس کے علاوہ اگر بات کرے اس فلم کے ڈبنگ کی تو دوست اس میں جو ہندے ڈبنگ کمپلٹ کروا یہ سینی کوئن موز پرائیویٹ لیمیٹیڈ نے اور آپ اس میں کو ہندی میں بھی سیم ٹائل کے ساتھ دیکھ سکتے ہو جو کہ آپ کو یوٹیوب پر آفیش لے دیکھنے کو مل جائے گی تو مووی کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھ سکتے ہو لنک آپ کو مل جائے گا ویڈیو ڈسکرپسن پر یا پھر آپ اس میں کو چاہیے تو سینی کوئن کی موز کی یوٹیوب چانل پر بھی جا کر واج کر سکتے ہو طرف ہم آتی بھولا سنکر تو جی آسو سالو تیس میں ایک ایکشن رومنٹک فاملی ڈراما کامیڈی فلم ہے اور اس فلم کے لئے رول میں آپ کو نظر آئے گے میگا سٹار چیرنجی بھی تامانہ بھاٹیا کرتی سرس رسمی قوتم وینہ لکی سور اور اس فلم کو آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 3.1 آٹو سٹین کی ریٹنگ ملے ہوئے جو کہ آئیم ڈیو ریٹنگ کے ایکورڈنگ بہت ایبریج فلم آنے جاتی ہیں اور یہ فلم آردنس کے علاوہ کردے کے طرف سے ہائیلی نیگیڈی پریبیو مل ہوئی تھی دوستو بات کے اس فلم کی ہندہ دبنگ کی تو اس فلم جو ہندہ دبنگ کمپلیٹ کروا یہ آرکیڈی سٹوڈیو نے اور اس فلم کی ہندہ وردن کا سیم ٹیٹل رکھا یعنی کہ آپ اس فلم کو ہندے میں بھی بھولا سنگر ٹیٹل کے شادی دیکھ سکتے ہو تو دوستو اگر آپ اس فلم کو دیکھنا چاہتے تو یہ فلال آپ کو یوٹیوب پر انافیشل دیکھنے کو مل جائے جو دیکھ سکتے ہو باقی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو دیکھ سکتے ہو لنک آپ کو مل جائے گا ویڈیو ڈیس کپسین پر نمبر نو تو دوستو نوان آفر میں آتی ڈیویل تو جیہا سو سادو تیس میں ریلیز ہونے والی دوسو نندہ موڑی بالا کرشنا سار کی مچ ویڈیٹ اپکمینگ فلم ڈیویل دا بریٹیس سیکریٹ ایجنٹ اور اس منٹ کے لیے رول میں آپ کو نظرائیں گے دوسو نندہ موڑی کلیان ڈرام این میکا برنیش اس کے ساتھ تیس امیو تامینن اس فلم کے لیٹر شخص میں آپ سبی کو دیکھنا کو ملنے والی موڑی کے بات کرے اپ ڈیٹ یا افریکان فلم ریلیز ڈیٹ کے بات کرے تو آپ سبی کو پتا ہو کہ حالی میں اس فلم کا ایک نئے اور ایک سنگل ٹرائی کہنے کی ٹائٹل ٹرائی کو ریلیز کیا گیا ہے اگر آپ لوگ دیکھنا نا چوانا دیکھ سکتے ہو نوکے کی ریلیز ڈیٹ کی کرے بات کرے دوسو اس فلم کو ریلیز کی جائے گی اسے اس سال ریلیز کی جائے گی جو کی چوبیس نومبر سال وقت سو ریلیز کی جائے گی اور آپ اس فلم کو تیل کو تامینل کے علاوہ آپ اس پنا کو ہند میں بھی دیکھ سکتے ہو یعنی کے دوسو اس سے ان کو پین اینڈیا لیل متر پر ریلیز کی جانے والی ہیں باقی اس فلم کی جو ہندی بینر کے بعد کے لئے تو وی فوری موز بینٹر کے دورے اس فلم کو ڈسٹریبوٹ کی جارہی ہے نمبر دس تو دوست نمبر دس فلم میں آتی ہی میس سیٹی میسٹر پولی سیٹی تو جی آفتہ سوالدو تیس میں ریلیز ہونے والیک میسٹری ایکسن رومنٹک ڈراما کومیڈی تریلر فلم ہے اور اس فلم کے لئے رول میں آپ کو اندرائیں گے زنبین پولی سیٹی انوسکا سیٹی جائے سودا دلسی اور اس فلم کو آئیم ڈیوی ریٹنگ کے طرف سے دوستو سیٹی پی نائن آٹو سٹین کی ریٹنگ مل ہوئی ہے اور یہ فلم آڈینس کے علاوہ کروڈو کی فلم کافی زیادہ پسند آئی ہے اور یہ فلم ایک بہت بڑی سپر ریٹی فلم ثابت ہوئی ہے باکس آفیس پر اور بات کے دوستو اس فلم کے رائٹس کی تو جاؤس اس فلم کے اندرائیں گے سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ نکل کر آج جو گیا اور اس فلم کے اندرائیں گے دوستو دیکھنے کو مل جائے گی زی سینما کی ٹی بی چانل پر اور ابھی بھی تیٹرز میں رن کر رہی ہے بات جیسے ہی تیٹر رن ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس فلم کا آپ دیکھ سکتے ہو ڈیریکلی زی سینما کی ٹی بی چانل پر تو اس سے ریلیٹڈ موی کی اور کوئی جان کرے گی اگر آئے گی پھر اپ ڈیٹ یا پھر ڈیبنگ سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ وغیرہ آتی ہے تو ڈیفنیٹ لس کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا آپ کو ہماری چانل پر دوستو آج کے ہمارے ویڈیو یہی تک تحصہ کرتے ہو کہ آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو احسن نگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آج اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اس ویڈیو کو ڈیفنی سے ضرور کڑی گا میں ملتا سرک ویڈیو میں تب تک لبائیں ڈیک گئے